ایک کہاوت آتی ہے کہاوت نہیں صحیح ہے ایک بڑھیا تھی تو اس کا ایک لڑکا تھا تو اس کو ڈاکٹر بید جی بولے کہ اس کو گوڑ مت دو کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی کہ انہوں نے بولا گوڑ مت دو تو بڑھیا لاکھ کہتی تھی لڑکا مانتا نہیں تھا اگل وگل کے لوگ سمجھائے تو بھی نہیں مانتا تھا دوسرے تیسرے آ کر بولتے تھے تو بھی نہیں مانتا تھا انت میں بڑھیا کیا کہ آج ہی ہو گئی سوچی کہ اس دھارتی پر ایک مہار آتما پرکٹ ہوئے ہیں بھگوان بودھ بھگوان بودھ کی پاس گئی تو بھگوان بودھ سے بولے کہ مہاراج یہ ہمارا لڑکا کو سمجھا دیجئے گوڑ کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے گوڑ بھگوان بودھ لے جاؤ کل آنا کل گئی بھگوان بولے پھر جاؤ پرسو آنا پھر چلی گئی پھر بولے پھر بولے جاؤ پھر یہ خبتہ بات آنا ایسی کرتی کرتی ایک مہینہ بیٹ گیا آج بڑھیا سوچی لاشٹ گئی ہوں پھر جاؤں گی نہیں اور جب اس دن گئی بھگوان بودھ کے پاس تو بھگوان بودھ سے بولے کہ مہاراج یہ میرا بچوانا مان نہیں رہا ہے اور بیت اس کو منع کیے ہیں کہ گوڑ کھانے سے بیماری اور بڑھے گی ٹھیک نہیں ہوگا تھوڑا آپ سمجھا دیجئے نا بھگوان بودھ بھلے ایک کام کرو بولا ہاں مہاراج تم گوڑ نہیں کھائے گا نہیں کھائیں گے کہ ٹھیک ہے مت کھانا جاؤ بڑھی یا بڑا آشچر میں پڑ گئی تو ایک مہینہ سے کہیں آج کل آج کل کر رہے تھے یہ بات یکہ نے پہلے کہ دیئے بھگوان بولے کہا کرے میں خود گوڑ کھا رہا تھا سوچے کہ ہم چھوڑ دے تم اسے چھڑو آمیں تو دیپی آتما ہے جب آپ اپنے صدگرو پر بھی سواس کریں گے تب ہی دوسرا بھی بسواس کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا